دانش خان کو لے لیسے ہیں بھئی یہ کوئی ہو سکتا ہے مسلم ہے جی دانش خان صاحب کیسے ہیں آپ پریشن ہے مسلم ہے آپ جی جی میں مسلمان مسلمان ہے جی دوستو اگر آپ کو مانورٹیز کے گریب بچے جو اپنی کتابیں یونیفارم یا ایڈوکیشن حاصل نہیں کر پاتے گروبت کی وجہ سے اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہے تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں جی آپ کی بات میں نے آپ کی گفتوں کو سننی بڑا مزایا اور آپ نے بات تو کرنے میں کیا آ رہی ہے اور اسلامی کی جینجر صاحب اور بسار صاحب ہم بات کریں گے واقعی میں میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی دانش خان مجھے کوئی آیت سنا دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہم طریقے سے کریں گے کوئی آیت سنا دیں آپ کوئی آیت سنا دیں پہلے اس اور میں کوئی سا کہنا میں طریقے سے ہم بات کریں گے اور کوئی کسی کو باہر نہیں نکالے گا اگر آپ میں دم ہے تو آپ بینا باہر نکالے ہوئے بات کریں انساءاللہ تمیز سے ہم عدب کے دائرے میں بات کریں گے سلیتیاں سے بات ہو تو کوئی نہیں دانش بھائی کوئی کسی کو نہیں نکالتا لیکن نہیں ابھی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے باہر نکال دیا نہیں یار نہیں نکالا باہر نہیں نکالا آپ کے سامنے آپ ایسے بندے سے بات کریں گے آپ نے بسارہ صاحب ابھی ایک جملہ آپ نے آپ نے بسارہ صاحب ایک جملہ بھی کہا تھا میں نے سنا تھا ابھی تھوڑی دیرے پہلے آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ کو علم لینا ہو تو اہل کتاب والوں کے پاس جا کے سوال کرو جنابے والا میں آگیا ہوں آپ کے پاس سوال کرنا آیت الکرسی سنا دیجئے ان کے جملے ہیں نا آیت الکرسی سنا دیجئے بھائی یہ میں دیکھا دانش بھائی میں اپنی جزارش کر دوں کہ وہ جملہ میرا نہیں ہے وہ قرآن کا ہے اور آپ نے قرآن کی بات منتے ہیں قرآن کی بات منتے ہیں یار میں نے آپ کے لئے بات کی ہے نا آیت الکرسی سنا دیں پھر اس کے بعد ہم چنٹی گئے کٹھیں ہمیں کٹ فان مجھے اور آپ مسلم ہیں آیت الکرسی سنانے کا فائدہ ضروری نہیں ہے انجنئر بھائی ضروری نہیں ہے آپ مسلمان کو آیت الکرسی یاد ہو بسارت صاحب یہ مطلب کیا میں نے کنفرم کر رہا ہے میں مسلمان ہوں مجھے یہ کہہ رہے گا آیت الکرسی سنا دیں فائدہ کیا انجنور بھائی ان کو جو ہے وہ دے دیں جائش دے دیں آپ بولے بھائی بولے دانش بھائی میری بدایر سن لیں میں نے آپ کا سوال دانش بھائی پہی آپ کا سوال میں نے سن لیا دانش بھائی آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا تو میں عرضی یہ کہا رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات میں نے کی نہیں ہے یہ بات کیا قرآن نے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا تو آپ کے بات آپ قرآن کی سوال ہے میں وہی جواب دینے لگوں آپ کی بات کا آپ نے کہا کہ آپ قرآن کو مانتے ہو بھائی میں مانتا تھا مان کر چلا گیا قرآن کی بات مان کر میں چلا گیا ہوں تو یہ میرے لئے بڑے عزاج کی بات ہے میں فخر سے کہتا ہوں میں نے قرآن کی بات مانی ہے قرآن نے کہا تھا جاؤ ان سے پوچھو جو اہل کتاب ہیں یا جو پہلے کتاب پڑھتے ہیں تو میں نے پوچھ دیا ان سے اور انہوں نے مجھے بتا دیا انہوں نے مجھے شوڑ دیا دی میں آپ کی بات سمجھ گیا جب میں نے وہاں پڑھ دیا سن ریا اور ایمان لے آیا تو آپ جو مردی کہو مجھے مرتد کہو کافر کہو جو بھی کہتے ہو لیکن میں قرآن کی بات مان کر گیا میں آپ کی بات سمجھ گیا جنابے والا میں آپ کی بات سمجھ گیا میری آواز آریہ آپ کو جی جی بولتے رہے ہیں جی جی برسارہ صاحب آپ نے آپ نے بڑے بڑے دعوے کر دی کہ بھائی کی بائبل جو ہے لا تبدیل ہے وہ تو کلام مطلب تبدیل ہی نہیں ہو سکتا ہم نے بولا اچھا جی ایسا ہے ہم نے تو ایسی کمی تعلیمات یا سٹڈی ہم نے کرتے وقت ہمیں ملا ہی نہیں تو برسارہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ اگر میں بائبل سے ہی ثابت کر دوں کہ بائبل ایک ملاوٹی کتاب ہے تو جنابی والا تو کام تو یہاں پر بلکل ہی خراب ہو جائے گا تو حوالہ میں آپ کو دکھاؤں اگر آپ چاہے تو آپ کے پاس قائم ہے آپ حوالہ بھی بیان کر لیں پھر میرا جواب سن لیں چلے جو میں حوالہ آپ کو دکھا رہا ہے لگاؤ یار یہاں پر اسلامی گنجین سب حوالہ لگاؤ بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں بتا دو آپ حوالہ نہیں یہاں پر یہاں لوگ نہیں جی یہاں پر بندے بھی تو دیکھیں گے مسیح جو جنابے والا مسیح بھی دیکھیں گے وہ جب میں جواب دھوں گا تو لگا دیں گے جب میں جواب دھوں گا تو لگا دیں گے آپ کو حوالہ بولو چلے جی نکالے بک آف کورنٹھیانس سیکنڈ کورنٹھیانس شیپٹر ٹو ورس نمبر سیبنٹین نکالے پولیوس رسول کیا کہتے ہیں لگا ہے والا یہاں پر چیلنج ہے ابھی بھائی بلکو دو میریٹ میں ملاوٹی کتاب آپ بات سنو آپ آرام سے بات کرلو دوسرا کرنٹھیوں اس کا دوسرا باب اور سترہ آیت آپ نے بتائی ہے کیا لکھا ہے میں ہر ترزمے میں پڑھوں گا میں ہر انواد ٹرانسلیسن میں پڑھوں گا آپ فکر نکالے لگا ہے والا بھائی جنب آپ سوال مکمل کرلو نہیں آپ نے یہ آج پیش کی کیا کہنا چاہتے ہو جنابے والا جنابے والا آپ اس کو پڑھے تو یا یہاں پر لگائے تو میں چیلنج کر رہی ہے کیا بات ہو گئی میں نے آپ کی بات سنو لیا آپ کا اتراز کیا ہے یہ بتاؤ جنابے والا جب آپ لگائیں گے ہاں پر تبھی تو میں اپنا اوبچیکسن بتاؤں گا ایسا کیسا بتاؤں گا میں لگا رہا ہوں میں لگا رہا ہوں اور اس کا جواب بھی میں آپ کو لگا کے دے رہا ہوں بلکل جواب ابھی دیکھتے کیا جواب آپ پہلے بات تو پوری کالو کیا کہتے ہو آپ اس آئیت کو کیا ہوا ہے اس آئیت جنابے والا لگانے دو تو ان کو پہلے میں آئیت پڑھ دوں لو جی آپ پڑھیں گے برزن کونسا ہے برزن کونسا ہے میں نے پڑھی انجینئر بھائی ایک من پھر جاؤ میں لگاتا ہوں میں خود ہی لگوا دیتا ہوں لیکن پہلے بات یہ ان کا سوال تو پورا ہونے دو ان کا سوال نہیں پورا ہورا صحیح کہہ رہے ہیں ہاں میں سوال کر رہا ہوں دوسرا کرنٹیو دوسرا کرنٹس کی کلیسیا کے نام دوسرا اس کا دوسرا باب اور سترہ آہت کیا کہتے ہیں ہاں ہاں تو یہ برزن سن تو لے بھائی برزن کونسا اسلامی انجینئر صاحب بھائی برزن کونسا ہے آپ پیرفت question کرو بائیول کی translation برزن نہیں برزن کونسا نائی بھی لگا ہے ہاں پر نائی بھی کا برزن لگا ہے یار ہم لگا لیں گے بھائی سوال کرو سوال اچھا جی ہاں ہاں سوال سوال نہ کر رہا سوال نہ کر رہا یہاں پر دیکھو پولیس رسول لیٹر لکھتے پہ کیا فرماتے بڑی یہ جی بات فرماتے کیا فرماتے فرماتے کی فور فرماتے کی فور we are not like so many peddlers of word but as men of سنیل سنیل دیکھیں یہاں پہ لکھائی کہ پولیس رسول بیٹھے پولیس رسول کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے طرح نہیں جو خدا کے کلام میں ملاوٹ کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہی ہے جب پولیس رسول اتنے بڑے آپ کے رسول صاحب نے قبول کر لیا ہے کہ بائبل میں ملاوٹ ہے جنابے والا آپ کی تو اوقاتی نہیں کچھ اچھا ٹھیک سوال آگیا آپ جواب سنو گے جواب سنو گے آہا سنائے بلکل سنائے ہم تو جواب جی جی بولیں دیکھیں پولوس رسول نے سیدنا پولوس علیہ السلام نے یہ جو بات کہی تھی کرنٹس کی اکلیسیہ کے نام خاتمہ یہ حضرت محمد سے کب کہی تھی تقریبا چھے سو سال پہلے واہ بھائی واہ اچھا کیا کہا دیتا ہوں تاکہ یہ سوال ذرا گواہ سے سنو لیں پھر ان کو آئیڈ کریں گے کیونکہ بیچ میں یہ اپنا ہاہا کر گیا ہاں تو انجینئر بھائی جب یہ سیدنا پولوس علیہ السلام نے یہ خط لکھا کرنٹس کی خلیسیہ کو تو یہ حضرت محمد سے چھے سو سال پہلے لکھا اور کیا لکھا تھا کہ ہم ان بہت لوگوں کی معنی نہیں جو خدا کے کلام میں میزش کرتے ہیں بلکہ دل کی سوائی سے اور خدا کی طرف سے خدا حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں اچھا تو کیا مطلب ہے کہ کتاب مقدس میں لوگ میزش کرتے تھے بھائی کیسے میزش کرتے تھے ہم سے پوچھ لو قرآن سے پوچھ لو عدیس سے پوچھ لو مسلمان علماء سے پوچھ لو کیسے میزش کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس کی انٹرپٹیشن کرتے تھے یا کسی صحیفے کی تو انٹرپٹیشن کرتے تھے تو اس کے معنی وہ نہیں کرتے تھے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کتاب میں لفظی تحریف کرتے تھے اس کو امام راضی سے لے کے سب نے لکھا شاہ والی اللہ نے فوضل کبیر میں باب ناصر وال منسوخ میں لکھا ہے کہ میں اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں لفظی تحریف ہوتی تھی وہ کہ ایک ہی آیت ہے قرآن مجید کی اب ہی میں پیش کرتا ہوں قرآن کی آیت ہے یا ایو نبی اس کو ایک بندہ ترجمہ کر رہا ہے اے نبی ایک بندہ اس قطب مسلمان عالم ترجمہ کر رہا ہے اے غیب کی خبریں بتانے وادے تو اس نے مسلمانوں کے دونوں پھر کے لڑ پڑے آپس میں وہ کہتا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں وہ کہتا نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے یہ جو سنی بریلوی ہیں انڈیا میں یہ آج بھی مانتے ہیں کہ حضرت محمد کو غیب کا علم ہے اور قرآن میں انہوں نے لفظی تحریف کی لفظ تو وہی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ کوئی دیو بندی ہو گیا کوئی بریلوی ہو گیا کوئی شیعہ ہو گیا ایک قرآن پڑھنے والے یہ کیوں فرق فرق ہو گے کیونکہ انہوں نے تحریف کی قرآن میں انہوں نے اسے بتانے میں اس سمجھ میں اس کی انٹرپٹیشن میں تحریف کی معنوی تحریف کی آگے ٹاپک آئے گا تو میں قرآن کی سید پہ بات کروں گا قرآن کے ہمارے پاس یہ نسخہ اصل ہے یا نہیں ہے اور اس میں کیا تبدیل ہوئی ہے وہ تو میں بات کروں گا لیکن فیلال میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے جو مجودہ ورقے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں ان کے پاس تحریف کی ہے مجھ سے پوچھ لو جماعت اسلامی والے سلفیوں کو کیوں نہیں مانتے ان کے ترجمے کو کیوں نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے تحریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بابیوں نے گستاتی کی ہے یعنی مانوی تحریف کی ہے تو سیدنا پلوس بلکل وہی بات کہہ رہے ہیں حضور سے چھے سو سال پہلے کہا اور حضور نے آ کر پھر یہ نہیں کہا کہ تحریف ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا میں کتابوں پر ایمان لائے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس کو نافذ کرو جب تک تم رات اور انجیل کو نافذ نہیں کرتے تو کوئی شہر نہیں تو بھئی اگر تحریف ہو چکی تھی آپ اتنے پھنے خان مسلمان ہیں اللہ کو سمجھاتے لیں تو نافذ کرنے تو کیوں مطالبہ کرتا بدلی کتاب کو نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود یہ بدلی کتاب نافذ کسی اور کی علیدہ ہو سکتے تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مسال کے طور پہ یہودی ہیں یہودی مولا مسیح کو مسیح ماننے کے لیے تیار نہیں پڑھتے تو وہ ہی تو رہا تھے نا صحیح ٹھیک امان نہیں لائے ان کی انٹرپٹیشن فرق ٹھیک لیکن مسیح ہو گئے وہ بھی دی تھے ان کی انٹرپٹیشن یہ ہے کہ مولا مسیح ہی اصل میں مسیح ہے تو بھئی یہ تحریف منوی تحریف ہے لفظی تحریف نہیں ہے تو یہ ان کا جو سوال ہے وہ کم علمی پر مبنی ہے ہمارے بھائی کا کیا نام تھا ان کا دانش بھائی تو دانش بھائی کو پڑھیں تو صحیح آپ کو پتا چلے کہ اصل میں تحریف ہوتی کتنی قسم کی ہے یہ لفظی تحریف جو ہے یہ اگر لفظی تحریف ہوتی اور حضرت محمد اس پر ایمان لاتے حضرت محمد کی ایمان پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ایسی کتاب پر کیوں عمل کیا جو بدل چکی تو میرے بھائی سوال کرنے سے پہلے سوچا کریں میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ ایک دفعہ سوال کر لیں تاکہ آپ کو جواب دوں اور آپ جتنے ریفرنس چاہیے ہوگے ہم دینے کی لیے تیار ہے تو شاہ ملی اللہ کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دی ہے فوزل کبیر کتاب انڈیا سے چھپی ہے اور انڈیا میں وہ بڑی مشہور کتاب ہے اور اس کا باب ہے ناصق والمنسوخ اور اس میں آپ تحریف کے اوپر جا کے پڑھ لیں میں ایڈ کرنا کرسٹین ہے یا تو یہ مسلم نہیں کیونکہ جان کے انہوں نے یہ ایسا سوال کچھ ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کرسٹین کی جو کتاب ہے یعنی بائبل جیل مقدس ہے وہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے کیونکہ جناب پول یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں جو ہم کتابوں کے اندر غلط چیزیں لکھیں ہم اس کے اندر بلکل صحیح چیزیں لکھتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام ہے تو اس آیت سے جو آپ نے پیش کی ہے اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ جو خدا کی امپورٹنس ہے خدا کے کلام کی امپورٹنس ہے کہ ہم لوگ کتنا اس کو کتنا اس کو قدوس رکھ کر اس کتاب کو لکھیں کہ ہمیں پتا چلے کہ یہ بالکل سچی کتاب ہے اب میں ایک اور بات بھی بولان چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک آیت کو لے کر آپ بولیں کہ یہ آیت کنفرم ہے ایسا نہیں ہے آپ کیا ہونے دیکھیں کہ دیکھو جو اسلامی اشکالات ہیں جو کنفیزن ہیں یا ان کی مشکلات جو ہیں وہ یہ ہے کہ یا آپ کہہ لو کہ اسلام میں جو مغالطے ہیں یا جو کنفیزن ہیں یا جو پریشانی ہیں جو چیزیں سمجھ نہیں آتی تو ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کا مطن جو ہے وہ دو طرح ہے کچھ آیات جو ہیں وہ محکم ہیں اور کچھ جو ہیں متشابہات ہیں یعنی نہ سمجھانے والا مطن ہے قرآن کا کچھ اور کچھ سمجھانے والا ہے تو یہ جو مسیح مسلوب کی بات ہم کر رہے تھے تو مسلمان جو ہیں اسی وجہ سے کنفیوز ہوئے ہیں اس بات پہ مولا مسیح کی ذات پہ کیونکہ قرآن نے اصل میں ان کو کنفیوز کیا نا اور حدیث میں کنفیوز ہوئے ہیں وہ جا کے قرآن سے بھی کنفیوز ہوئے ہیں حدیث میں بھی کنفیوز ہوئے ہیں اور تو پھر الزام لگا دیا کہ جی بائبل بدل گی وہ خدا کے بندو تم پہلے اپنی کنفیوز تو دور کرو نا بائبل پہ سوال ضرور کرنا بہت سے جواب بات دی ہیں سکالرز نے جو ہمارے پی ایچ ڈی سکالرز ہیں ہمارے بہت علماء ہیں جو مسیح پادری صاحب آن ہیں پاسٹر صاحب آن ہیں بیشپ صاحب آن ہمارے جواب آن دی ہوئے ہیں اور تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے جو آپ کہہ لوگ تنقید نقد جو ہو ہے سب سے زیادہ امتحانوں میں سے گزرنے والی دنیا میں اگر کتاب ہے تو بائبل مقدس کتاب مقدس تو بھئی کنفیوز تو آپ خود ہیں اور دوسروں کو کہا رہے ہیں کہ آپ کی کتاب بدل گی تو مولا مسیح کو لے کر مسلمانوں کے جو اقاعد ہیں وہ ایک عقیدہ نہیں ہے مسیح کے بارے میں عام مسلمان کہتے ہیں کہ مسیح زندہ اٹھائے گئے ہیں یعنی وہ فوت نہیں ہوئے ان کی وفات نہیں ہوئی ان کو بس اٹھا لیا گیا قرآن کہتا ہے پہلے وہ فوت ہوئے بعد میں اٹھائے گئے جیسا ہم نے کہا تھا کہ سورہ علی عمران تیسرا قرآن مجید کا اس کی پچپن آیت میں لکھا کہ ہم نے اسے وفات دی اور اپنی طرف اٹھا لیا اے عیسی میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی پچپن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو وفات دیں گے اور اٹھائیں گے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اٹھا پہلے لیا وفات بعد میں ہوگی یعنی اللہ بھی تو کہہ سکتا نا کہ ہم نے اٹھا لیا اس کو بعد میں جب دوبارہ بیریں گے تو فوت کر لیں گے اللہ کہہ رہا ہے ہم وفات دیں گے پھر اٹھائیں گے اور مسلمان اللہ کا مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ نہیں بھئی نہیں تو جو میں نے پڑھا یا جو مسلمان بزرگوں کا جو حدیث ہیں یا مفسرین ہیں انہوں نے مختلف قائد بیان کی مولا مسیح کی وفات کے بارے میں جی اٹھنے کے بارے میں کہ جی اٹھے ہیں یا نہیں جی اٹھے وہ فوت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو اس پہ کم آٹھ قائد ہیں کوئی کہتا زندہ اٹھا لیا گیا کوئی کہتا کہ نہیں تین دن تک فوت رہے پچھ علماء نے کہ نہیں وہ تین گھنٹے تک فوت رہے ایک نے کہ سات گھڑیوں تک فوت رہے پھر اٹھائے گئے ایک نے کہ اٹھایا زندہ تھا رستے میں اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے آسمان اور اللہ کے زمین سے اوپر اور آسمان سے نیچے بیچ میں ہوا میں ان کی جان لے لی تھی اور پھر اوپر جا دوبارہ زندہ بڑے عجیب وغریب میں نے اس کو فیس بک پہ شیئر بھی کی سارے قائد کو نا تو یہ مسلمان اس میں الجے ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان الجے کیوں ہیں مسیح کی وفات پہ اس کی مسلوبیت پہ الج کیوں گئے وہ اتنے پریشان کیوں کنفیوز ہیں بہت اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان اس لیے الجے ہوئے ہیں کیونکہ مولا مسیح کی ذات جو ہے وہ قرآن قرآن سے متشابیات والی آیات کی وجہ سے اس کو سمجھ نا مشکل ہے کہ قرآن کہتا کہ میری آیات موتشابیات جو ہیں ان کو آپ سمجھ نہیں سکتے آپ ان پر بیعث نہیں تو انجیل جو کہتی ہے وہ تو ایک بڑا افاقی قسم کا عقید ہے تو قرآن کے مطابق مولا مسیح کی جو ذات ہے وہ واحد انسان ہے جن کے لیے قرآن میں لفظ روح آیا کلمہ آیا اور خالق آیا اللہ کے بعد اگر قرآن میں کسی کے لیے خالق کا لفظ آیا تو وہ مولا مسیح ہیں اب کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی رسول قرآن میں سے دکھائیں یا کوئی انسان دکھا دیں جس کو اللہ نے کہا کہ یہ خالق ہے یا قرآن نے اس کو خالق کہا میں اکثر کہتا ہوں بھائی جان مولوی صاحب میرے بزرگو بات سنو کہ ایک مسلمان روح کو کیسے سمجھ سکتا ہے روح کو یا کلمہ کو یا خالق کو کتنا سمجھ پائے گا اس کی کپیسٹی کی ہے ایک مسلمان کی کہ وہ روح یا کلمہ یا خالق کو سمجھ پائے ایسا ممکن نہیں جب اللہ نے قرآن میں مسیح کو روح کہ دیا کلمہ کہ دیا خالق کہ دیا تو بے شک آپ اسے ایک یہ باجی غزالہ نے غزالہ شفیق نے خالق والی بات کی ایک مناظرے میں تو حکیم عمران ساقب نے اس کا جواب دیا کہ جی میں دیتا ہوں اس کا جواب تو انہوں نے کہا کہ دو جی تو حکیم عمران ساقب کہتا ہے کہ اللہ کے ازن سے انہوں نے خلق کی تھے پرندے جو بھی ہے وہ چڑیاں بنائی تھی جو قرآن میں جس کا ذکر ہے دو جگہ تو کہا کہ ازن اللہ کی مرضی اللہ کے ازن سے تو میں نے اس وقت چیلنج کیا تھا آج بھی یہ پوری دنیا کے لیے میرا چیلنج ہے کہ ایک بندہ تو دکھاؤ پوری اسلام اسلامی میں نہیں کہہ رہا میں پوری انسانی اسٹری کی بات کر رہا رہا میں عام لوگوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں اس میں سے کیونکہ عام لوگوں کے لیے تو مسلمان کا قیدہ کہنا جی عام لوگ خطاہ کر لیتے ہیں جو انبیاء ہیں وہ خطاہ نہیں کرتے تو میں کہا تو آپ سارے انبیاء کو لے لو ایک بندہ دکھا دو مسیح کے علاوہ جو اللہ کے ازن پہ سو فیصد پورا اتراؤ سو فیصد اللہ کے ازن پہ یعنی کہ اپنے مابود کے ازن پہ اپنے باپ کے ازن پہ یحوی کے ازن پہ آپ اس کو کچھ بھی رام دے میں اس بیاس میں نہیں پڑھتا کہ اللہ کو نے یہ ہوا گون آپ کہ لو کہ ایک مل کے ازن پہ ایک باپ کے ازن پہ ایک بندہ لاد ایک نبی لاد جو سو فیصد پورا اتراؤ ہو سوائے مولا مسیح صحیح بات قرآن کے اندر جو ہے پیغبر اسلام کے گناہوں کا بھی ذکر ہے خود محمد کے بارے میں فرمایا سورہ تحریم سورہ قرآن مجید کا اگر آپ دہا سکیں تو کہا کہ اللہ نے حضرت محمد کی گرفت فرمائی ہے سورہ نمبر سورہ تحریم اس کی پہلی آئی تھا میں نے آردی کی کہ آپ ایک بندہ تو کم کم لاؤ جو مسیح کی طرح سو فیصد ازن پہ پورا اترے تو کیا لکھا یا ایو نبی لی ما تحریم ما اوہ لاللہ اللہ تب تک ہی مرد آت از واج اللہ غفور الرحیم کہ اے نبی تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ نے حلال کیا یعنی کہ حضرت محمد نے اللہ کی چیز حلال چیز کو حرام کر دیا تھا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ قرآن میں لکھا میں نہیں کہہ رہا تو جب حضرت محمد نے یہ کیا تو اللہ بھی فورا اراز ہو گیا اللہ نے فورا گریفت فرمائی اور پکڑ کی اور کہا کہ یہ تمہاری اتھارٹی نہیں ہے یہ تمہارا بعد تو ړ